حکایت توتہ کہنے لگا ایک بادشاہ روم کی بادشاہت کے قریب رہتا تھا اتفاقاً ایک دن اس کے وزیر نے کہا اے جہاں پناہ روم کا بادشاہ ایسی ایک لڑکی خوبصورت رکھتا ہے عجب طرح کا نور ہے جہاں پزا کہ مہرو برو جس کے ہو تھک رہا اگر وہ اپنی بیٹی جنابِ عالم پناہ کو بیادے تو کیا خوب ہو بادشاہ نے وزیر کے سخن کو سن کر نہائیت پسند کیا اور ایک علجی کے ہاتھ ماں سوغات اس لڑکی کی طلب کا پیام روم کے بادشاہ کو بھیجا جس وقت اس نامہ بند یہ پیغام پہنچایا اور اس بادشاہ سے جا کر کہا اسی وقت وہ علجی پر خفا ہوا اور کہنے لگا کہ اے نامہ بر تیرے بادشاہ نے مجھ کو کیا سمجھا جو اس ڈھپ کا پیغام بھیجا اگر میں اپنی بات پر آتا ہوں تو اس کی سلطنت خاک میں ملاتا ہوں تجھے کیا کہوں دور ہو سامنے سے بہتر یہ ہے کہ پھر ادھر مو نہ کرنا خبردار خیر اسی میں ہے وہ بیچارہ اس کی خفقی سے تھر رہ گیا اور وہاں سے نا امید پھیرا اسے دے گصہ میں یہ ڈر گیا کہے تو جیتے جی مر گیا اسی طرح پچھلے پاؤں بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور وہاں کی وارداد بیان کرنے لگا یہ باد بادشاہ کو نہائیت ناغبار معلوم ہوئی اسی گھڑی ایک خواج کا ہار اپنے ہمراہ لے کر چڑ گیا اور اس کے ملک کو ایک آن میں تخت و تاراج کیا جب وہ تنگ آیا ناچار اپنی لڑکی بیادی اور اس لڑکی کو خامد کے ساتھ درخصت کیا گرز وہ بادشاہ اس شہزادی کو لے کر اپنے شہر گیا بعد کتنے دنوں کے شہزادی اپنے بیٹے کی جدائی سے کہ پہلے خامد سے ایک لڑکا رکھتی تھی اور اس کو نانا پاس چھوڑ آئی تھی بین دیکھے اس کے بے قرار ہوئی اور رونے لگی اور بہت غم کرنے لگی آخر یہ بات اپنے جی میں ٹھہرائی کہ کسی بہانہ سے اس کے اپنے پاس بلوائیے اسی خیال میں رہتی تھی کتنے میں بادشاہ نے اس سے ایک ڈبا جواہر کا نہایت بیش کی مند بھرا ہوا دیا تب اس نے تجویز کی کہ اب اس بہانے سے باتشاہ کے روبرو ذکر کر کے لڑکے کو بلوائیے تب باتشاہ سے کہنے لگی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے باپ کے پاس ایک ایسا غلام اکل مند ہے دانا جواہر شناس کے تعریف سے باہر ہے وہ اے بہنر جواہر کا خوب جانتا ہے اگر وہ اس وقت یہاں ہوتا تو اس جواہر کو دریافت کرتا اور اچھا پہچان دیتا باتشاہ نے کہا کہ اگر اس غلام کو تیرے باپ سے مانگوں تو وہ مجھے دے یا نہ دے کہا بابا جان نے اس کو بچپن سے فرزند کی طرح پر ورش کیا ہے اگر تم کو اس کی تمنہ ہے اور اس سے بلوانا منظور ہے تو ایک سوداگر میں اپنی طرف سے بھیجوں اور کچھ اپنی نشانی دوں اور بہتری کا امیدوار اس لڑکے کو کروں تو اسی سبب سے شاید جہاں پناہ اسے بھیج دیں اور وہ خوشی سے آوے چنانچہ باتشاہ نے اس کی کہنے کے بامو جب ایک سوداگر نہایت والدار کو واسطے تجارت کے روم کی طرف بھیجا جس وقت وہ تاجر باتشاہ سے باموجب فرمانے کہ مال اس پاپ باتشاہ سوداگری کے لے کر چلا اس وقت شہزادی نے باتشاہ سے چھپ کر کہا اے سوداگر وہ لڑکا غلام نہیں ہے میرا بیٹا ہے ایک خط میرا اسے دیجو اور باتشاہ روم سے میرا پیغام کہیو کہ میں لڑکے کی جدائی سے نہائیت غم میں ہوں بہانے سے غلام کے اس کو بھیج دو جب تیرے ساتھ آوے بہو بھی لے آئیو مگر بھی پردہ نہ کھولیو آخر کار وہ سوداگر گیا اور کتنے دن کے بعد اس لڑکے کو لے آیا اور اس باتشاہ کے حوالے کیا باتشاہ نے جو اس لڑکے کو خوبصورت اور ہنرمند پایا تو نہائیت خوش ہوا اور اس تاجر کو ایک خیلت فاخرہ بخشا اور اس غلام کا اپنے پاس رکھا اور ماں اس کی اسے دور سے دیکھ لیتی اور اس کے سلام پیام سے اپنا جیہوش کرتی اتفاقا ایک دن باتشاہ شکار کھلنے گیا اور شہزادی نے فرصف آ کر اس لڑکے کو محل میں بلوا کر اپنے گلے لگایا اور اس کا سر اور مو چھوما اور گزشتہ جدائی کا غم اپنا اس سے کہا یہ خبر خبرداروں نے اسی گھڑی باتشاہ کو پہنچائی کہ شہزادی نے جہاں پناہ کے پیچھے اس غلام کو محل میں طلب کیا اور اپنے برابر بٹھلایا یہ خبر وحشت اثر سنتے ہی باتشاہ نہائیت اپنے جی میں آزرتہ ہوا اور کہنے لگا ایسی عورت سے ڈر یہ کہ دیدے پر دیوار بناتی ہے مکر کر کے اپنے یار کو روم سے بلایا اللہ ریکہ لے جا پھر آپ جلد شکار گاہ سے محل میں داخل ہوا اور ایک کرسی جواہی نگار پر متفقیر ہو کر بیٹھ رہا اس حالت میں شہزادی نے جو باتشاہ کو دیکھا تو اپنے فہم سے دریافت کیا اور کہا کہ آج مزاج مبارک پر ملال معلوم ہوتا ہے یہ کیا سبب ہے تب باتشاہ نے کہا کیا خوب تو اپنے معشوق کو روم سے بلوا کر مجھ سے بے وفائی کرو یہ کیا شوخی اور بے شرمی ہے چاہتا تھا کہ اسے ہلاک کرے پراشی کو معشوق کو کب مار سکے پھر اپنے جی میں کہنے لگا کہ بی بی کے بدلے غلام کو مارے یہ ٹھہرا کر ایک جلات کو اشارہ کیا اور کہا کہ اسی گھڑی اس کے سر کو جدا کر یہ سنتے ہی اس لڑکے کو جلات نے پکڑا اور قتل گاہ میں اٹھلا کر پوچھا کہ اے عجل گریتہ تو جانتا تھا کہ باتشاہ کی بیگم ہے اس سے دوستی کرو گا تو کیوں کر بچوں گا اور تیرا قدم کیوں کر بڑھا جو تم اہل باتشاہی میں گیا اس نے کہا تو ایسی بات نہ کہیں وہ میری سگی ماں ہے جب میرا باپ خوت ہوا تب اس نے اسے شوہر کیا اور مارے شرم کے میرا احوال اسے نہ کہا میں جھوٹ نہ کہوں گا کابو میں ہوں میں تیرے گو اب جیا تو پھر کیا خنجر تلے کسی نے ٹک دم لیا تو پھر کیا اس بات کے سنتے ہی جلات کو رحم آیا اور اس کے قتل سے باز رہا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ بات بادشاہ پر کھلی کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو نے کیوں مارا اور شہزادی کی خاطر اس لڑکے کو مجھ سے وہ طلب کرے اور میں اس کو اس کے پاس جیتا نہ پہنچاؤں گا تو میری اسی طرح دوسرے کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا اس اندیشہ کو دل میں جگہ دے کر بادشاہ سے عرض کی جہاں پناہ سلامت اس کشتنی کو وہاں جا کے ماروں گا جہاں پانی کا نام بھی نہ ہوگا غرض اس مہانے سے وہ اس کو بادشاہ سے لے کر اپنے گھر گیا اور چھپا رکھا بعد دو دن کے بادشاہ کی جناب میں عرض کی عالم پناہ سلامت اس کا سر قدم مبارک پر نسار ہوا بار اس بات کے سنتے ہی تھوڑی سی آتش غرض میں بادشاہ کی تھنڈی ہوئی پشہہزادی کا اتوار اٹھ گیا اور اس کی کوخ میں اور بھی محبت کی آگ بڑھ گی کلیجہ پکڑ ماں تو بس رہ گئی کلی کی طرح سے بے کس رہ گئی بے اختیار ہو کر جی سے کہنے لگی یہ کیا ہوا ادھر بیٹا موہ ادھر خامن چھوٹا کزائے کار ایک دن بڑھیا جو اس کے محل میں رہتی تھی اس نے پوچھا اے بی بی اس جوانی پر انڈھام کے پڑی رہتی ہے تب اس نے سارا احوال اس سے کہا کی کیا ماجرہ مجھ پر گزرا اس نے عرض کی اے شہزادی خاطر جمع رکھ میں ایک مہانے سے تیرے بادشاہ کو تجھ پر محرمان کر دوں گی اور محل میں لے آنگی شہزادی نے کہا اے مادر محرمان اگر اس درد کی دوا کرے گی تو میں تیرے دامن و جیب کو جواہر سے بھر دوں گی آخر کار ایک دن اس پیرزال نے بادشاہ کو تنہا دے کر پوچھا اے شہینشاہ میں تجھے کچھ اور دنوں سے آج دبلہ دیکھتی ہوں کیوں واری جاؤں خیر تو ہے تجھے نت رکھے خوش میرا گردگار تیری اس جوانی پر بڑھیا نسار بادشاہ نے کہا اے باما نیک بخت میں وہ درد بے درما رکھتا ہوں کہ جس کا بیان نہیں کر سکتا چنانچہ وہ درد یہ ہے کہ شہزادی نے روم سے اس کو بلایا کہ جس پر عاشق ہوئی تھی اور میں نے اسے قتل کیا پر شہزادی نہیں مار سکتا خدا جانے یہ بات جھوٹ ہے یا سچ اور وہ میری معشوقہ ہے اگر بے تصفیہ مار ڈالوں اور پھر یہ جھوٹ نکلے تو بدنامی اور جی کی بے قراری علاوہ ہو یہ ایک تبائیس دل بستگی میری کا ہے یہ بات سنتے ہی وہ پیرزال کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت تم اس کی فکر نہ کرو میرے پاس ایک ایسا تعویز ہے کہ اس کو سوتے کی چھاتی پر رکھ دو وہ اپنا سب جی کا احوال خود بخود کہہ دے سو وہ نقش میں تمہیں لکھ دیتی ہوں تم شہزادی پر دھر دیکھو اس کے جی میں جو ہوگا سو سب آپ سے آپ کہہ دے گی بادشاہ نے کہا کہ تعویز جلد لا بڑھیا نے وہ تعویز اسی گھڑی بادشاہ کو لاکر دیا اور آپ شہزادی کے پاس جا کر کہا کہ آج تُو سرے شام چھوٹ موٹ سو رہی ہو اے ملکا جس وقت بادشاہ تجھ پر تعویز رکھے تو اسی وقت سوتوں کی طرح سے جو تیرے احوال ٹھیک ہو صبح ہو بھی کہہ دینا حاصلی کلام جب پہرے رات گئی بادشاہ نے اس نقش کو بادشاہ ازادی پر جو ہی رکھا وہیں اس نے اپنے خامد سے پہلے خامد کا اور اس لڑکے کا احوال ایک ایک کہہ دیا بادشاہ نے جو یہ بات سنی اسے جگہ کر لہائیت مہربانی سے کہا کہ کس وقتے یہ راست پہلے ہی مجھ سے نہ کہا وہ گھبرا کر گولی میں نے کونسی بات چھپائی ہے بادشاہ نے کہا کہ وہ تیرا سگا بیٹا تھا تو نے گلام کیوں بتلایا تب اس نے آنکھیں نیچی کر کے عرض کی کہ مجھے شرم معلوم ہوتی ہے کہتی کیوں کر یہ سنتے ہی بادشاہ اسی گھڑی اس جلات کو بلا کر کہا کہ جلدی اس درکے کو میرے پاس لیا اگر مار ڈالا ہے تو اس کی گور کہاں ہے بتلا اس نے کہا جہاں پناہ میں نے اسے تحال نہیں مارا وہ خدا کے فضل سے جیتا جاگتا موجود ہے یہ بات سنتے ہی بادشاہ نہائیت خوش ہوا اور اسی وقت لڑکے کو بلوا کر اس کی ماں کے حوالے کیا اس نامید نے لڑکے کو گود ملے کر درگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا تو تی نے ایک آنی تمام کر کے کہا اے قدبانو اگر تجھ کو بھی کوئی کام مشکل پڑے تو تو بھی اسی طرح سے بیان کرنا خیر اب جا اور اپنے معشوق سے مل خجستہ نے یہ سنتے ہی چاہا کہ اپنے تہیں اس کے پاس پہنچاوے اتنے میں پوپٹی اور مرگ نے بانگ دی جانا اس کا اس روز بھی موقوف رہا تب یہ فرد پڑھی اور رونے لگی اے سہر یہ یقین ہوا مجھ کو وصل کی شب میں اب نہ دیکھوں گی موسیقی موسیقی